موسیقی تو اگر نظام میں سکم کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے اللہ اشارت فرماتا ہے اللہ یزن اولائک انہم مبعوسون وہ یہاں تو لوگوں کو دجل دے بیٹھے لوگوں کو فریب دے دیا دھوکہ دے دیا کسی کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور کام صحیح نہیں کیا لیکن اچھا بن گیا کسی کے سامنے پیش ہو گئے یہاں تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں ایک ایسا دن بھی ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے لیو من عظیم وہ بہت بڑا دن ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا خوف وحشت عبدان پتاری ہوگی اور اتنا گرم کہ آج سورج کا رخ الٹا ہے پھر رخ سیدھا ہو جائے گا اب سورج بہت بلندی پہ ہے پھر سوا میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اب زمین میں قوت جازبہ ہے گرمے کو جذب کر دی ہے پھر زمین تانبے کی ہو جائے گا اللہ اکبر وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم اللہ کی عظمت و چلالت کے اظہار کا دن ہوگا لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ سات اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا فرمایا ان میں سے نمبر امام عادل عادل حکمران جو انصاف کے تقاضوں کو بہر صورت پورا کرتا ہے اگرچہ قریب بھی کیوں نہ ہو دوسرا شخص وشاب النشع فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے آج تو میرے جوان کی جوانی سوشل میڈیا پہ گزر رہی ہے آج میرے جوان کی جوانی تو گلیوں چوکوں اور بازاروں میں گزر رہی ہے تیسرا شخص وَرَاجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو مسجد کی صفائی کر رہے ہیں وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہے ہیں مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہے ہیں مسجد کے کاموں میں لگا ہوئے اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو یہ بندہ مومن ہے یہ مسلمان بندہ ہے تو فرمایا چوتھا شخص وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور صاحب منصب بھی تھی صاحب جمال بھی تھی اور قدموں میں حسن بچنے کے لیے خود بیتاب ہوا اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا انی خاف اللہ تیری بات کیسے مانو رب سے ڈر لگتا ہے تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایا تافہ پھر ارشاد فرمایا وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے اور آپس میں اگر ان کی دوری ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے رضائے الہی ان کا مقصود تھا ان کی دوستی کا سبب اللہ کی رضا تھا چھٹا شخص برشاد فرمایا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہو اللہ اکبر ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو اور ساتھوں شخص وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کہ اللہ بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ دا اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کریں اور ایسے آمال وجہ لانے کی توفیق دیں